اسلام علیکم دوستو جہاں پر بیکی نوزہ سے شیئر کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ایک دفعہ اور شکست ہو گئی ہے انڈیا سے روایتی حریف انڈیا اور پاکستان ہمیشہ آمنے سامنے جب بھی آتے ہیں پوری دنیا کی نظریں جمعی ہوتی ہیں اس میچ پر لیکن پاکستان کو اس بار بہت ہی زبردست شکست کا سامنا اور ایٹی نائن رنز کے ساتھ پاکستان کی ٹیم بری طرح سے ہار چکی ہے کوئی نظم و نظبت نہیں دیکھنے میں آیا اور نہ ہی پاکستانی ٹیم اتنی پرفارمنس کر پائی ہے جتنی ان سے توقع کی جا رہی تھی اور سرفراز احمد کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے یہ ٹوئٹ بھی کیا تھا صبح کے وقت کے اگر سرفراز اگر آپ میچ یا ٹوس جیت جائیں تو آپ کو فوری طور پر جو ہے بیٹنگ کا فیصلہ وہ کرنا چاہیے گا لیکن سرفراز احمد نے امران خان کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ میں بیٹنگ کروں یا بولنگ امران خان کی بات میں نہیں مانوں گا سرفراز احمد کو امران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریلو کٹے کو آپ کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہ کرنا کسی پہ ریلو کٹے پہ اور ٹیم میں سے چینجنگ جو ہے وہ آپ کو اچھی لگے وہ ضرور کیجئے گا جبکہ سرفراز احمد میچ کے دوران ہی سوتے رہے اور پرفارمنس تو کیا کہنی تھی انہوں لیکن وہ سو گئے تھے لیکن پرفارمنس کے اگر بات کیجئے تو پاکستان کی ٹیم کوئی بھی پرفارمنس آج نہیں کر پائی اور چند ہی رنز پر جو ہے وہ دو سو اور کچھ رنز پر ڈیر ہو گئی آر ٹیم آؤٹ کر دی انڈیا نے اور انڈیا نے ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کو 337 رنز کا جو کہ بہت بڑا حدف نہیں تھا اگر پاکستان کی ٹیم پرفارمنس کر دی تو لیکن پاکستان کی آر ٹیم آؤٹ ہو گئی چند ہی سکور بنا کر دوستو یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چلوں کہ ویرات کھولی نے بھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیں ٹف ٹائم دے گا لیکن پاکستان نے ٹف ٹائم کیا دینا تھا انڈیا کو پاکستان خود ہی پرفارمنس نہیں کر پایا سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رات کھولی اور بہت خوش نظر آ رہا ہے بھی پریس کانفرنس انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایسے ہی دول جٹائیں گے جیسے ہم نے آج جٹائی اور پہلے میچز میں ہم پاکستان کو ہراتے آ رہے ہیں تو ان کی بات ذریعی سے بات ان کا بنتا بھی ہے یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو ہرا جکے ہیں اور محمد آمی نے آج کافی اچھی پرفارمنس دی تین وٹر لی لیکن کوئی بھی بیٹس مین جو ہے وہ نہیں چلسے گا اور سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس نومنی کیمتی رائیسے میں ضرور اگا کیجئے گا سرفراز احمد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں سرفراز احمد کی پرفارمنس کے بارے میں کہ ان کو کپتان ختم ہونا چاہیے یا نہیں اور ان کے جگہ پر کس کو کپتان پر لینا چاہیے کمنٹ باکس نومنی کیمتی رائیسے میں ضرور اگا کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہاں پر سپورٹ سے لیٹر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے آپ سے نیسٹ کسی ویڈیو میں اور اگر آپ کسی نمبر کا ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیریر بروز ویب سیٹ کے لنک میں نے ڈسکریشن میں دے دیا ہے آپ جائے کے ویزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر کا ڈیٹا ایزلی حاصل کر سکتے ہیں تیکیو سوما و دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ